السلام علیکم ڈیپلوم آف ویٹنیری اینیمل سائنسز جو کہ فیکلٹی آف ویٹنیری اینیمل سائنسز میں جو ڈیپلوم آف ویٹنیری اینیمل سائنسز جو ڈیواز کے سٹوڈنٹس ہیں یہ لیکچر میں ان کے لئے ریکارڈ کرنے جا رہا ہوں یہ پہلا لیکچر ہے ویٹنیری اپیڈیمیالوجی کا اور ویٹنیری اپیڈیمیالوجی کی ہم نے کچھ کلاسیں پہلے لی تھی لیکن میں شروع سے ہی آج لیکچر آپ لوگوں کے لئے ڈیلیور کر رہا ہوں تو ڈیفنیشن سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اپیڈیمیالوجی کیا ہے اور اس کی ڈیفنیشن کیا ہے ویٹنیری میڈیسن کی ایک برانچ ہے یہ اپیڈیمیالوجی جس میں ہم جانوروں کے جو متعدی امراض ہیں متعدی کا مطلب ہے پھیلنے والے جو امراض ہیں ہم اس کا متعلق کرتے ہیں اور یہ جو علم ہے جو ویٹنیری اپیڈیمیالوجی کی جو برانچ ہے ہم اس میں جانوروں میں پھیلنے والی جو مختلف بیماریاں ہیں اس کی سٹڈی کرتے ہیں اور ہم اس کی روک تھام میں جو چیزیں ہیلپ کرتی ہیں یعنی ایسے عوامل جن سے اس بیماری کی روک تھام کی جا سکے ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں ویٹنیری اپیڈیمیالوجی میں جب ہم ویٹنیری اپیڈیمیالوجی کو پڑھتے ہیں تو ایک جو ایک نیا کنسپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ویٹنری پبلک ہیلتھ ہے ویٹنری پبلک ہیلتھ اپیڈیمیالوجی کے ساتھ ہی گھنا جاتا ہے آج کل ان دونوں کو ہم ایک ہی جس کو کہتے ہیں شاخ کے طور پہ یا ایک ہی برانچ کے طور پہ ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ویٹنری اپیڈیمیالوجی اور ویٹنری پبلک ہیلتھ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اپیڈیمیالوجی اور پبلک ہیلتھ ہوتا ہے ویٹنری اپیڈیمیالوجی اور پبلک ہیلتھ ہوتا ہے لیکن یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں اور ویٹنری پبلک ہیلتھ میں ہم وہ بیماریاں جن کی زونوٹک ایمپورٹنس ہیں مینز زونوٹک کیا مطلب کہ وہ بیماریاں جو جانوروں سے انسانوں میں پھیلتی ہیں ہم اس کی سٹڈی کو جب ہم کرتے ہیں تو یہ ویٹنری پبلک ہیلتھ میں آ جاتا ہے ایک اور نیا کنسپٹ اسی بھی زیادہ نیا کنسپٹ جو کہ مختلف آج کل دنیا کے ممالک ہیں جو کہ وہ اپنا رہے ہیں وہ ہے ون ہیلتھ کا کنسپٹ ون ہیلتھ میں جانوروں انسانوں اور جو انوائرمنٹ ہے اس کے اندر جو پھیلنے والی بیماریاں جو کہ انسانوں سے جانوروں میں یا جانوروں سے انسانوں میں یا وہ انوائرمنٹ میں کسی ایک چیز میں جو کہ جس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں انوائرمنٹ میں انوائرمنٹس میں ان تمام کے طرح جب کوئی بیماریاں پھیلتی ہیں مختلف جانداروں کے درمیان تو ہم اس کو ون ہیلتھ کہتے ہیں اور اس ون ہیلتھ کی جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک ہی جگہ پہ اس کرعہ عرض کے جو تمام خطرات ہیں جو کہ بہت بڑی بیماریوں کے شکل میں ہیں آج کل بھی آپ نے دیکھا جو کوئیٹ نائنٹین پھیلا ہوا ہے یہ کوئیٹ نائنٹین بھی اسی طرح مختلف اس میں شواہد ملے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے جانوروں سے انسانوں میں پھیلا اور اس طرح کے اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو کہ جانوروں سے انسانوں میں پھیلتی ہیں اس کی اہمیت کیا ہے ہم جب بات کرتے ہیں ویٹنری اور اپیڈیمیالوجی اور پبلک ہیلتھ کی تو اس کی اہمیت کیا ہے اسپیشلی اگر ہم پاکستان کے لحاظ سے بات کریں تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ ایشیا کے تمام ترقی پذیر ممالک جتنے بھی ہیں ان میں آج کل ابھی بھی وہ اس خطرات سے گزر رہے ہیں کہ مختلف بیماریاں جو ہیں وہ جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے کا خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے اور یہ جب ایک دفعہ اس طرح کی آوٹ بریکس یا اس طرح کے پھیلاو کے جو عوامل ہیں وہ جب ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی جو ملک ہوتا ہے اس میں یہ چیز نہ صرف شدید جانی نقصان کا باعث بن سکتی ہے بلکہ یہ مالی نقصان کے پھیلنے کا بھی باعث بن سکتی ہے تو معاشی اتبار سے جب کسی بھی ملک میں کوئی آوٹ بریک ہوتی ہے خواہ وہ انیمل سے انیمل کے درمیان ہو خواہ وہ ہیومن بینگز میں ہو یا خواہ وہ انیمل سے ہیومن بینگز میں ہو تو یہ یہاں پہ نہ صرف بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہوتا ہے بلکہ اس خطے کی جو تجارت ہے وہ بھی رک جاتی ہے اور جو باقی دنیا ہے وہ اس خطے کو اپنے آپ سے علیدہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر ان سے نہ تو وہ جانور خرید سکتے ہیں نہ کوئی جانوروں سے بنی ہوئی ایسی فوڈ پرادکٹس خریدتے ہیں جس میں وہ بیماری کا خطرہ ہوتا ہے اچھا اپیڈیمیالوجی کی ہم ویکیبلری کی جب ہم بات کر رہے تھے تو یہ اسی چیز کی میں آپ کو بتا رہوں اپیڈیمیالوجی بیسکلی جو بیماری اور بیماری پیدا اپیڈیمیالوجی کے لفظی مطلب میں اگر ہم تھوڑا سا اس کو دیکھیں تو جب آبادی کے دور میں جب کوئی بھی آؤٹ بریک ہو جاتی ہے جب کوئی بیماری وہاں پہ پھیل جاتی ہے جب کوئی وبا آ جاتی ہے تو اس کو کنٹرول کرنے میں سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ بیماری کس چیز سے پھیلی اس کی جڑ کیا ہے کبھی کبھی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہم اس بیماری کو پیدا کرنے والے جو اناثر ہیں اس کو ڈھونڈنے میں ہمیں بہت وقت لگ سکتا ہے اور اگر جب تک اس کی جڑ کا پتہ نہ لگایا جائے یعنی جس بیماری کو کس چیز سے وہ بیماری انسانوں میں پھیلی ہے یا کونسی کوئی ایسا فیکٹر ہے جس سے اس کو وہ جو بیماری ہے وہ جانوروں کے اندر پھیلی ہے تو جب تک ہم اس کی بیماری کو پھیلانے والے انسر جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیماری کی جڑ تک نہیں پہنچیں گے تو پھر ہم تدارک بھی نہیں کر سکتے تدارک بھی جو ہے نا اس میں بہت ساری اس کی بہت اچھا اب نیکسٹ ہم ایک چیز کی طرف آتے ہیں کہ یہ بیماریاں کیسے پھیل سکتی ہیں سب سے پہلے اگر ہم جانوروں کی بات کریں تو جانوروں میں بہت سارے بیماریاں ویکٹرز جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی اور مخلوق جو اسی ان کے ارد گرد رہتی ہے جیسے کوئی کیڑے مکوڑے جیسے مچھر جیسے کہ مائٹس جیسے ٹکس ہیں جیسے کوئی ان کی جو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اس کو پھیلانے میں بہت عام کردار ادا کرتے ہیں اس کی ایک ایک اگزیمپل ٹکس کی ہے یہ ٹکس جو ہیں یہ جانوروں میں اگر آپ لوگوں نے غور کیا ہوں تو جو رد مترے کی بیماری ہے جو بیبیزی ایسز ہے جو تیلیری ایسز ہے اسی کے ساتھ دوسری ملتی جلتی بیماری جو کہ جانوروں اور خاص کر چھوٹے جانوروں میں ان کے بچوں میں بہت زیادہ شرع امواد کا باعث بنتی ہے یہ ساری بیماریاں ویکٹر بارن ڈیزیزز ہیں یعنی ان کا جو کیریئر تھا یہ جو پہلانے والا جو انصر تھا وہ ان کے انوائرمنٹ میں موجود جو چچڑ تھے وہ بنے تو اسی طرح اگر ہم ایک نیکسٹ ایک سلائٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ہم اس میں بات کر رہے ہیں زونوسیس کے بارے میں زونوسیس کیا ہے یعنی زونوسیس اس بیماری کا جانوروں سے انسانوں میں پھیلنے کے انصر کو زونوسیس کہتے ہیں اور جو بیماریاں جانوروں سے انسانوں میں پھیلتی ہیں اس کو زونوٹک امپورٹنس اس کی ہوتی ہے اور ہم اس کو زونوٹک ڈیزیزز کہتے ہیں تو زونوٹک ڈیزیزز کونسی ہیں زونوٹک ڈیزیزز وہ ڈیزیزز ہیں جو کہ جانوروں سے انسانوں میں پھیلتی ہیں اور زونوٹک ڈیزیزز کی جو امپورٹنس ہے کہ وہ نہ صرف جانوروں سے انسانوں میں پھیل سکتی ہیں بلکہ جانوروں سے جانوروں میں بھی پھیل سکتی ہیں اور اسی طرح انسانوں سے کچھ بیماری ایسی بھی ہیں جس میں ہم کبھی بھی جانوروں کے اہمیت کو یہاں پہ اگنور نہیں کر سکتے اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جانوروں کی کوئی لیس امپورٹنٹ ہے بلکہ یہ ہے کہ جانوروں سے جانوروں میں انسانوں سے جانوروں میں اور جانوروں سے انسانوں میں یہ ساری بیماریاں پھیل سکتی ہیں اور پھر ہم وہی اس کی ویکٹر آ جاتا ہے کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ویکٹر بارڈ ڈیزیزز ہیں یعنی جو انوائرمنٹ میں پایا جانے والا انسر ہے یعنی انوائرمنٹ میں جو آل جاندار پایا جاتے ہیں جو کہ اس وقت کیریئر سٹیٹ میں ایک کردار ادا کرتے ہیں کہ وہ کیریئر بن جاتے ہیں اور وہ ایک بیماری کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پھیلانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس لئے ہم ان بیماریوں کو ہم ویکٹر بارڈ ڈیزیزز کہتے ہیں ویکٹر بارڈ ڈیزیزز یہ کہتے ہیں تو یہ جو یہ انفیکشیز ڈیزیزز ہیں یہ دیفرنٹ ان کی ایک اہمیت بھی ہے کہ یہ جغرافیائی اور سوشل ایمپیکٹ ہے اور ڈیموگرافیکل ایمپیکٹ ہے یہ سارے ایمپیکٹ ہم اس میں شمار کرتے ہیں اور یہ سارے جو ہے نا وہ اس میں گنے جاتے ہیں اچھا جی تو یہ کچھ ٹرمز جو ہیں اپیڈیمیالوجی کے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ بھی ذرا آپ لوگ سیکھ لیں کہ سب سے پہلی جو ٹرم ہیں وہ انڈیمک ڈیزیزز آج کل ویسی بھی کوویٹ پھیلا ہوا ہے کورونا ڈیزیز جس کو آپ کے آپ لوگ کہتے ہیں یہ پھیلی ہوئی ہے تو یہ کوویٹ کے حوالے سے یہ اور بھی امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں آپ لوگوں کے لئے سیکھنا تو سب سے پہلے جو ٹرم ہیں وہ ہیں انڈیمک ڈیزیزز یعنی علاقائی بیماریاں یہ وہ بیماریاں ہیں جو کہ ایک خاص مقدار یا ایک خاص کسرت میں پائی جاتی ہیں اور یہ بیماریاں کسی بھی علاقے میں یہ موجود رہتی ہیں مختلف شرح سے یہ بیماریاں وہاں پہ پائی جاتی ہیں اور موجود رہتی ہیں یہ ہر وقت بیماریاں پائی جاتی ہیں دوسرے نمبر پہ ہے جی اپیڈیمک ڈیزیزز وبائی بیماریاں جس کو ہم کہتے ہیں اپیڈیمک ڈیزیزز کسی بھی جگہ اور آبادی میں یہ بیماری کسرت سے پائی جاتی ہیں ہر وقت موجود ہوتی ہیں اور اس کا ایک انڈیمک لیول ہوتا ہے یعنی ایک لیول تک یہ بیماریاں ہر انوائرمنٹ میں ہوتی ہیں لیکن جب ان کا لیول بڑھ جاتا ہے تو اس صورت میں یہ اپیڈیمک میں آ جاتا ہے اور یہ بیماری زیادہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس کو اپیڈیمک ڈیزیزز کہتے ہیں یعنی جب ایک خاص پیماریاں اچھے ایک اور ٹرم ہے انسیڈنٹ انسیڈنٹ کیا ہے انسیڈنٹ بیماری کے جو کیسز ہیں اس میں جو نیا اضافہ ہے کسی خاص وقت پر یا کسی خاص عوامل میں یا جب وہ نسبت ہے کہ ایک خاص وقفے میں جب کوئی آبادی جس میں صحت مند جانور پائے جاتے ہیں اور وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو انسیڈنٹ کہتے ہیں اور ایک اور جو ٹرم ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سیکھ لیں کہ ڈیٹرمننٹس آف ڈیزیز کیا ہوتے ہیں کہ بیماری پیدا کرنے والے انسر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ کسی بھی بیماری کے پس منظر میں بہت سارے عوامل بلواستہ یا بلاواستہ کر فرما ہوتے ہیں بیماری دراصل ماحول جراسیم اور جسم سے وہ بستہ عوامل میں باہمی رابطہ کے بگاڑ سے پیدا ہو سکتی ہے ایسے تمام عوامل جو بیماری کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں کسی بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کا جارنا بہت ضروری ہے یعنی کسی بھی بیماری تک پہنچنے کے لیے اس کے ڈیٹرمننٹس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے اب بیماری کے ڈیٹرمننٹس کو ہم کیسے ایڈیٹیفائی کرتے ہیں کیا وہ ڈیٹرمننٹس پرائمری ہیں یا وہ سکنڈری ہیں یعنی کوئی کازیٹیو ایجنٹ ان کو ڈائریکٹلی پھیلا رہا ہے یا وہ ویکٹر بارنڈ ڈیزیزز ہیں یا کوئی درمیان میں کوئی ایسا سہولتکار جس کو آپ کہتے ہیں کہ کوئی اس میں وہ بن رہا ہے جو کہ اس بیماری کو پھیلا رہا ہے اسی طرح انٹرنل اور ایکسٹرنل یہ بھی ایک اس میں ہے ایک بیماری کے ڈیٹرمننٹس میں یہ ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ جو پرائمری ڈیٹرمننٹ یہ وہ عوامل ہیں جو کہ براہ راست کسی بیماری کا سبب بنتے ہیں اور سیکنڈری ڈیٹرمننٹس یہ وہ عوامل ہیں جو کہ بیماری پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں یعنی پرائمری ڈیٹرمننٹس کی بیماری کو پیدا کرنے میں پرائمری ڈیٹرمننٹس کی مدد کرتے ہیں اسی طرح سیکنڈری ڈیٹرمننٹس یہ وہ عوامل ہیں جو کہ بیماری کرنے میں مدد فرام کرتے ہیں اسی طرح کچھ عوامل جو کہ جانوروں کے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ خاص عوامل ہیں جو کہ جانوروں کے جسم کے اندر وہ بیماری کو خود بخود ہی پیدا کر دیتے ہیں جو کہ اس کا پہلے سے ہی اس کے جسم میں موجود ہوتے ہیں لیکن یہ خاص لوٹ تک جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ وہاں تک وہ بیماری اس تک نہیں لگتی لیکن جگہ بھی خاص جگہ تک وہ پہنچ جاتے ہیں جب اس کی مقدار اس میں سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ اس کی بیماری پیدا کر لیتے ہیں اس میں ایمنائزیشن کیا ہوتی ہے یہ ایک اور ٹرم آپ سیکھ لیں ایمنائزیشن کسی اس کو ہم تفصیل سے پھر نیکسٹ لیکچر میں بھی پڑھیں گے لیکن تھوڑا سا آپ اس کے بارے میں دیکھ لیں کہ ایمنائزیشن کیا ہوتی ہے ایمنائزیشن کسی خصوصی طریقے سے جسم کے اندر قوت مدافعت پیدا کرنے کے عمل کو ایمنائزیشن کہتے ہیں یہ جو محفوظیت کا عمل ہے جس سے ہم کسی کے جسم کے اندر ایک ایمنٹی کو پیدا کرتے ہیں کسی جانور کے جسم کے اندر کسی خاص بیماری کے خلاف ایک ایمنٹی پیدا کرتے ہیں جو کہ پھر اس میں وہ بیماری کے خلاف ایک سپیشل انٹی باڈیز پیدا ہو جاتے ہیں جو جسم کو جو وہ بیماری جو ہے وہ اس جاندار کو متاثر نہیں کر سکتی تو ایمنائزیشن میں دو اس کی اقسام ہیں ایک کو ہم پیسیو ایمنائزیشن کہتے ہیں اور ایک کو ہم ایکٹیو ایمنائزیشن کہتے ہیں تو پیسیو ایمنائزیشن میں یہ وہ عمل ہے جو ایک جانور دونر کے جسم میں مصنوعی طور پر پیدا کردہ انٹی باڈیز کسی ایسے دوسرے جانور میں منتقل کی جاتی ہیں جس کو فوری طور پر قوت مدافعت درکار ہو اس طرح سے پیدا کی جانے والی قوت مدافعت کا اثر دیرپان نہیں ہوتا اس طرح کی مدافعت ان بیماریوں میں کارامت ثابت ہوتی ہے جو زہر پیدا کرنے والے جراسیم یعنی جو ٹاکسیجینک پیتوجنز ہیں ان کی وجہ سے ہو اور ان کی ایک امدہ مثال جو ہے نا اگر ہم اس میں پیدا کر لیں جیسے ٹیٹنس کے خلاف ہم ویکسینیشن کرتے ہیں جس کو ہم انٹی ٹیٹنس سیرم جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ وہ ایک پیسے امیونیزیشن اس جانور میں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن کبھی کبھی یہ جو پیسے امیونیزیشن ہے یہ جانوروں میں کئی پیجیدگیاں بھی پیدا کر دیتا ہے دوسرا جو ٹرم ہے وہ ہے ایکٹیو امیونیزیشن یعنی یہ وہ عمل ہے جس سے ہم مصنوعی ٹی کا جس کو ویکسین کہتے ہیں ویکسین لگا کر جسم کے اندر ہم قوت مدافعت کو پیدا کرتے ہیں اس عمل کے دوران بیماری پیدا کرنے والے جراسیم کا مختلف طریقوں سے مصنوعی طریقوں سے اس کو مار کر یا اس کو کمزور کر کے اور جسم کے اندر کسی اور جس دوسرے جو جانور ہے اس کی جسم کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے اور اس طرح سے پیدا کی گئی جو قوت مدافعت ہے اس کا اثر بڑا دیرپاہ ہوتا ہے یعنی ہر ویکسین کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس کو چھ مہینے تک ہم اس کی امیونیٹی اس کی جسم کے اندر ہوتی ہے کبھی ایک سال میں ایک دفعہ کرنی پڑتی ہے اور اس کو پھر بڑھایا جا سکتا ہے یعنی ایک سال پہ ویکسین کر لی پھر وہی سیزن آ گیا پھر ہم نے ویکسین کر لی اس کی مثال گلگوٹو جیسے ہم کہتے ہیں جس کو جب جانوروں کے اندر ہم جیسی برسات آتی ہے اس برسات سے پہلے ہم ہیمراجک سیپٹیسیمیا یا گلگوٹو کی ویکسین کر دیتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت ساری اس طرح کی بیماریاں ہیں جس کو ہم اس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں تو یہ ایک پیسیو ایمونیزیشن کی مثال تھی تو آج کا جو لیکچر تھا وہ ہمارے پہلے چپٹر کے متعلق تھا نیکسٹ لیکچر میں نئے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اور یہ جو لیکچرز ہیں آپ لوگ سارے میں آپ کو سارے لیکچرز جو ہیں وہ اپیڈیمیالوجی اور پبلک ہیلتھ کے ویٹنری اپیڈیمیالوجی اور پبلک ہیلتھ کا جو چپٹر ہے اس کے سارے لیکچرز میں آپ لوگوں کو ہفتے میں جیسے کلاس کی ایک نویت ہوتی ہے جس طرح ہماری کلاسیں ہوتی ہیں اس پہ میں بھیجتا رہوں گا آپ تمام سٹوڈنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ گوگل کلاس روم پہ آپ انٹر ہو جائیں اور گوگل کلاس روم میں وہاں پہ یہ لیکچر ہر وقت موجود ہوں گے اگر کسی کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے تو وہ کسی خاص دن میں کسی دوست کے پاس جا کے یا کوئی ایسے ایریا میں آ کے جہاں پہ وہ لیکچر کو اپلوڈ کر سکتا ہے اور پھر وہ سیو کر لیں اس لیکچر کو اور وہاں پہ آپ کسی بھی ٹائم اس لیکچر کو سن سکتے ہیں تو آج کا لیکچر جنرل اپیڈیمیالوجی اور پبلک ہیلتھ کے بارے میں تھا اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں اپنے اردگرد کے لوگ جن کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں ان کا بھی خیال رکھیں اور انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ